جتنا ماشاءاللہ محترم نواز شریف صاحب کا اور ان کی پارٹی والوں کا جو لندن میں سواگت ہو رہا ہے جس طرح سے پاکستانی جو ہے وہاں باسی جو رہنے والے ہیں وہ جس انداز سے آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا چور 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 کے جس طرح ان کے پیچھے جو ہے وہ نعرے لگتے ہیں اور جس طرح سے وہ چھپ چھپا کر موڑ چھپا کر اور بھاگتے ہیں وہاں سے چلیں خوش فہمی ہے ان کی حکومت ہوتی ہے تو میونسپل کمیٹی کے جو ہے ملازم بھی ہوتے ہیں اور سارے جو ہے ان کے سرکاری جو بیچارے چھوٹے عوضے دار ہوتے ہیں ان ساروں کو وہ پکڑ پکڑ کے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کا جو ہے استقبالیہ ہو جاتا ہے آئیں تو صحیح نا تو شریف لائیں رانہ صاحب کو کہیں ذرا جرت تو کریں حکومت کی طاقت پر تو آپ سب کچھ کرتے رہے ہو نا آپ آ کے ذرا دیکھو اگرچہ پیپلز پارٹی کا یہی ماننا ہے کہ ابھی بھی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اور ابھی بھی کوئی تو لادلہ ہے جس کو جو ہے کبھی لندن سے کبھی دبائی سے اور کبھی اس طرح سے میڈیا پر اس کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے جیسے پاپائے روم ہی وہی ہیں حالانکہ ایک سزا یافتہ مفرور شخص جو ہے اس کو تو اس طرح سے اس کے ساتھ لگنا بھی جرم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص اسے پناہ دے تو وہ بھی سازی رہا تھے پاکستان کے تابعے جو ہے وہ قابل مسلوج میں سزا ہے جو رکھے اور یہ اس طرح سے دکھا رہے ہیں جیسے وہ فاتحہ یا آزم تشریف لا رہے ہیں یا بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں پہلے بھی جب یہ گئے تھے تو انہیں لوگ کہتے تھے نوال شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب انہیں معافی مانگ کے گئے تو بھیجے دے گا تو کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا اب یہ ایسا جانسہ کھانے والے نہیں ہیں تو آئیں بڑے شوق سے آئیں الیکشن کا آج اعلان کریں بغیر پروٹیکل کے یہ ذرا بازار میں اور یہ اپنے حلقوں میں جا کے دیکھیں اگر لوگ انہیں گندے انڈے نہ مارے نہ تو آپ جو مرضی کر لیں اور ان کی زمان سے ضبط ہوں گی تو اس طرح سے پروپاگینڈا کر کے اور ٹیلی ویژن پر جو ہے اپنا مشتہری منادی کر کے اس طرح سے لوگ ان کو جانے نہیں جائیں گے سو یہ خاطر جمعہ سیب بتائے گا کہ مقتدر حلقوں نے کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی سے مو پھیر لیا ہے پنجاب میں محسن نکوی کو آصف زردائر صاحب اپنا بچہ کہتے تھے اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ نے ہائی جیک کر لیا محسن نکوی کو وہ نواز شریف کو اپنی وفاداریوں کے یقین دہانیے کرا رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہا نون لیگ کو مل رہا ہے اوہ بھائی میں تو پہلے دن کہتا تھا کہ مچ کرو نون لیگ کے ساتھ یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں یہ بھٹو کے قاتل ہیں انہوں ان سے کبھی اچھائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے اور آج بلاول کے میں کہہ رہا ہے کہ جی جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں اور جب ان کا جو ہے آسائش آتی ہے تو ان کا ہاتھ گرلن پہ ہوتا ہے آج یہ کہہ رہے ہیں اور میں تو اٹھارہ مہینے سے یہی بات کہہ رہا ہوں اور میں نے تو منع کیا تھا محسن معاصل علی زرداری صاحب کو کہ اس کو مت بنانا شہباز شریف کا وزیر آج انہیں نظر آ رہا ہے میں جب کہتا تھا نوے دن کے اندر آئین ہی تقاضہ ہے الیکشنز کا مجھ پہ تنقید ہوتی تھی آج ساری پیپلز بارٹی کہہ رہی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز کرو ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ لادلہ جو ہے وہ شہباز شریف خود کہتا ہے میں تیس سال سے ان کی آنکھوں کا تارہ ہوں تو لادلہ کون ہوا شہباز شریف ہوا نواز شریف ہوا یا کوئی اور ہوا سو یہ بات چھوڑ دیں یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے آتے ہیں شریف یہ ہیں ہی زیاہ الحق کی پیداوار ہیں ان سے کوئی اچھائی کی توقع ہو ہی نہیں سکتی ہے سو اس لئے ہمارا تو پہلے دن سے یہ ہی تھا پیپلز بارٹی کا آج موقع فرملی یہ ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ سپیس جو ہے اگر ہم بی ٹیم بن کے کریں گے تو پنجاب میں واقع ہی ہمارے لئے سپیس جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے جب آپ نواز شریف کے ان کی جو سارے کرتوت ہیں زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ آج اگر میں نے ان کے خلاف نہ کیا نواز شریف کے خلاف تو مجھے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے تو یہ دیکھیں اتنی جب آپ نے باتیں کی ہیں تو ان کے ساتھ کیسے مفاہمت ہو سکتی ہے سو انہوں نے ہمیں استعمال کیا حکومت ان کی آئی سولہ مہینے وہ رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ قریب ہو گئے وزیر انہوں نے اپنے سارے رکھوا لیے فواد احمد فواد سے لے کر چیمہ سے لے کر توفیر شاہ سے لے کر یہ جو ان کے پرنسپل سیکٹری تھے نواز اور شہباز شریف کے وہ اس وقت وفاقی کابینہ میں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ لیول بلینگ فیلڈ کہاں سے ہوگی تو پھر تسلسل آ رہا ہے شہباز شریف کی حکومت کا لیکن پھر بھی نواز شریف نہیں آئے گا آپ لکھ لیں موسیقی موسیقی